اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزا یا عید الفطر پر کبھی نہیں رکھا جاتا کیوں نہیں رکھا جاتا لڑسی Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم has said in a clear manner نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظوں میں بتایا کہ مسلمانوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے عید الفطر اور عید العزا پر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں ان دو فیسٹیول کے علاوہ ان دو موقعوں کے علاوہ ان دو عیدوں کے علاوہ ہم کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن ان عید کے تین دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید العزا جو ہے وہ کھانے پینے اور اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے بنی ہے تو اس دن برائے مہربانی کوئی روزہ نہ رکھے دوسری جو موسٹ کومن مسٹیک میں نے خود دیکھی ہے سیکریفائز آفٹر پریئر لوگ کیا کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں لیکن اتنی جلدی ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلی شروع کر دیتے ہیں prije سے سیکریفائز آفٹر پچھیں اتنی جلدی ہے نسول کی سیکریفائز آفٹرزی ہے عید کی نماز کے بعد ہی جانور کو قربان کرنا چاہیے جانور کو زباہ کرنا ہے تو نماز پڑھ کر زباہ کریں نماز سے پہلے نہیں وہ لوگ جو زباہ کر دیتے ہیں عید سے پہلے یعنی عید کی نماز سے پہلے ان کی قربانی قبول نہیں کی جاتی قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے لیکن جو چیز نبی نے کہہ دی اس پر عمل کرنا ضروری ہے کوشش کریں کہ بے شک آپ سے اگر غلطی ہو گئی تو اللہ قبول کرنے والا ہے لیکن کوشش کریں کہ نماز کے بعد آپ زباہ کریں اپنے جانور کو نہ کہ نماز سے پہلے the sacrifice shouldn't be for people لوگوں کے لیے قربانی نہیں ہونی چاہیے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں بہت زیادہ show of ہوتا ہے بہت مہنگے مہنگے جانور آتے ہیں so the sacrifice that we make for اللہ سبحانہ وتعالی should only be for him قربانی صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہونی چاہیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے not for the people نہ کہ لوگوں کے لیے ہونی چاہیے one shouldn't show their animals off to the people ہمیں کسی کو نہیں حق بنتا یا کسی کو نہیں چاہیے کہ وہ جانور کا دکھاوا کرے one shouldn't show their animal off to people and brag about the price they paid for an animal ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنے جانور کا show off کریں یعنی اس کا دکھاوا کریں اور اس کے پیسوں کے بارے میں بار بار بات کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے اتنے کا قریدہ یا اتنے کا قریدہ ہے تو this is not good the sacrifice should only for the sake of Allah قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عید العزہ is a form of worship عید العزہ is a way to worship اللہ سبحانہ وتعالی عید العزہ ایک طریقہ ہے اللہ تعالی کی عبادت کرنے کا on this day or is then we sacrifice animal in the path of اللہ سبحانہ وتعالی اور is then ہم جانور قربان کرتے ہیں جانور کی قربانی کرتے ہیں اس طریقے سے جس طرح اللہ نے بتایا ہے یا اس طریقے سے جو اللہ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے and according to the prophet اور اللہ ہم قربانی کرتے ہیں اس طریقے سے جس طرح اللہ نے اور اس کے نبی نے ہمیں سکھایا اور بتایا ہے this day is only for the worship of اللہ یہ دن صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے taking care of sacrificing animals جانوروں کا خصوصا خیال رکھیں the animals that are under the care of people for sacrifice جو بھی شخص جانور کو قربانی کے لیے لے کر آتا ہے وہ اس کی حفاظت میں ہوتا ہے should be taking care of properly اور اسے چاہیے کہ اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے اس جانور کا خیال کیا جائے they should be loved انہیں پیار کیا جائے ان جانور کو and fed in a proper manner اور اچھی طرح انہیں اچھے طریقے سے کھانا کھلایا جائے as they are sacrificed in the path of اللہ سبحانہ وتعالی کیونکہ یہ بھی ایک طریقہ ہے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا اس طرح جیسے اللہ نے حکم دیا ہے کیونکہ اگر ہم جانور کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ بھی ایک بیعدبی میں آئے گا اور کوشش کریں بچوں کو تنگ کرنے سے جانور کو روکیں so how was this video یہ video کیسی تھی please let me know do you like this video please let me know یہ video کیا آپ کو پسند آئی مجھے ضرور بتائیں انشاءاللہ I will be live tomorrow and I will say to you all of you in advance ایدل ازہ مبارک and I wish you all to be happy میں چاہتا ہوں آپ لوگ خوش رہیں enjoy eating and drinking آپ خوش رہیں مزے کریں کھائیں پیئیں اور اچھے سے رہیں اکی so advance میں میری طرف سے اید مبارک میں کوشش کروں گا کل کی ویڈیو میں conversation لے کر آؤں آپ لوگوں کے لئے اید کے حوالے سے اور اس پہ میں کوشش کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لئے live بھی آ کر آپ کو آپ کو تھوڑا سا اید کے وش کر دوں اکی دیر کے لئے ہا